اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد قل رب زندر علمہ بہت ہی قابل عزت میرے بہن بھائیو بلخصوص سیویل جائی صاحب کے امتحان کی تیاری کرنے والے لوگ اور دیگر امتحانات اس گفتگو کا جو میں آپ لوگ کو ایک آڈیو کی شکل میں بھیج رہا ہوں تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے ہے موضوع بزرگ کہتے ہیں کہ انسان جب بھی کوئی بات کرتا ہے خاص کر نصیحت کی مشورے کی اس میں آپ نصیحت کو زیادہ مد نظر رکھیں کہ بولنے والے کے کان سننے والے کے کان سے زیادہ قریب ہوتے ہیں انسان جو کچھ پہلے بولتا ہے سب سے پہلے وہ سنتا ہے اس کے بعد دیگر افراد سنتے ہیں آج کا ہمارا موضوع کسی آپ جیسے طالب علم نے گزارش کی کہ سر ہمارا انگریزی کا ایک مضمون ایسے ایسیز جو اب سیبل جج کے ایگزیم میں ایسے دے دیتے ہیں وہ فرما رہے تھے کہ مطالعہ کی اہمیت اس کے بارے میں سر ذرا روشنی ڈالیں ان کا شاید مفہوم یہ ہوگا یا چاہتے ہوں گے کہ سر ذرا انگلیش میں اس کے بارے میں بتا دیں تاکہ ہمارا مضمون بھی تیار ہو جائے تو آپ لوگوں سے عدب سے گزارش ہے انشاءاللہ بہت جل انگریزی زبان میں بھی اس پر کافی گفتگو کریں گے لیکن آج میرا دل کر رہا تھا کہ پردو زبان میں کیونکہ اصل مقصد تو زیر بحث موضوع کے بارے میں مزید گفتگو کرنی ہے اب مطالعہ چاہے پڑھنے کو کہتے ہیں بھقس وغیرہ کیا علم حاصل کرنے کا ذریعہ میں اس کو تھوڑا سا بات کو کھول کے بیان کرتا ہوں کہ علم کسے کہتے ہیں گوست کو کسے کہتے ہیں مطالعہ کسے کہتے ہیں کہ تمام انسان شعوری پر پر علم کے ذریعے ہیں علم بندہ کتاب سے بھی حاصل کرتا ہے جو آج کا ہمارا دور چال رہا ہے ویڈیو سے بھی آڈیو سے بھی یوٹیوب ہمارے انٹرنیٹ کا ایک طریقہ ہے اس سے بھی ہم علم حاصل کرتی ہیں تو سارا میں نے پہلے اچھے طریقے سے پڑھا گوھر کیا تو بہیدہ وے مجھے بات یاد آ دی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرچ کہے کچھ لوگ دوست ویسے ہی گفشہ پوری تھی کہتے تھے کہ جی ایسا کون سا کام ہے ہم کریں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرچ ہماری عملی زندگی میں آ جائے تو کسی بزرگ نے بہت ہی خوبصورت بات کی انہوں نے فرمایا کہ سیرچ کے تذکرے اپنے گھروں میں شروع کر دیں اپنی محفلوں میں شروع کر دیں دوستوں سے ملیں رشتہ داروں سے ملیں گھر میں بیٹھیں سنت کی بات کر دیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ اپنی عملی زندگی میں لے ہیں تو یہ ایک ایسا پاکیزہ نور ہے رحمت ہے سنت ہے یہ نا میرے بہن بھائیوں بہت تجربے کی پتے کی بات کر رہا ہوں الحمدللہ فلسفہ روحانیت مذہب کائنس ہر چیز اس کو مانتی ہے مثال دے رہا ہوں کہ اگر انسان میں کوئی بد عادت ہے کبھی عادت ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ دل سے شروع کر دیں نبی کی محبت دل میں لے آئے یہ ایک ایسا عمل ہے تذکرے کا اس میں اللہ پاک نے اتنی رحمت اور برکت رکھی ہے کہ ہماری زندگی پاک ہو جاتی ہے بشرتے کے ہمارے دل میں ارادہ ہو گناہوں کو ترک کرنے کا مختلف قسم کے بیماریاں ہوتی ہیں ذہنی دماغی جسمانی آداد کی تو سنت کو اپنی زندگی میں لے آئے املاں انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دلی محبت ہو جاتی ہے یہ ہے اس عظیم انسانیت کا کردار سیرت جسے اللہ نے بہت برگزیدہ بنایا کردار سے پوری دنیا کو منوایا اس وقت بھی دنیا کے بہترین انسانوں میں سے بہترین اشرف المخلوقات میں سے اللہ کی رحمت ہیں محبوب خدا ہیں تو یہ نہ ہمارا موضوع جو اس سیڈ میں لے کے گیا دو ایسوں میں میں اسے تقریم کر رہا ہوں لیکن گوفتگو آلمانہ نہیں ہے کہ باز بندہ لچے دار تقریر کر دیں باتیں کر دیں نہیں امال سے بلخصوص جو ہمارے سیویل جائے سہبان کے امیدوار ہیں اور جو ہمارے پراسیکوشن کے ہیں لوگ اب آپ لوگوں کے امتحان کا طریقہ کار آرہے ہیں عملا وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالت میں کتنا وقت گزارا پروسیجر کا ان کو کتنا پتہ ہے ملکی قانون کا ان لوگوں کو کتنا پتہ ہے اس سیڈ پہ وہ لوگ اب جا رہے ہیں تو بات سے بات چل پڑی امام جاسر صادق سے کسی نے پوچھا کہ میں تبلیغ پر جا رہا ہوں تو آپ مجھے کوئی نصیت کریں تو امام نے فرمایا کہ کوشش کرنا بولنا کم تھوڑی گفتگو کرنا تو پھر بزرگوں نے اس کی توضیح نکالی تشریح کہ بھئی عمل زیادہ کرنا ہے گفتگو تھوڑی کرنی ہے تو آپ سٹیڈیز کے موضوع پر ہم آ جاتے ہیں تو اس کا شروع میں بہت خوبصورت ہے مطالعہ خوشی لطف اور تفریق کے لیے ہوتا ہے گفتگو کی خوبصورتی اور سجاوٹ کے لیے ہوتا ہے آپ دیکھیں مطالعہ کیا ہے مطالعہ خوشی لطف اور تفریق کے لیے ہے گفتگو کی خوبصورتی اور سجاوٹ پیدا ہوتی ہے مطالعہ سے اور قابلیات بھی بڑھتی ہے اب جو لوگ بہترین گفتگو کرتے ہیں پینڈ راب سیلنس آپ سمجھ لیں اللہ کی بہترین عطا ہے بڑے خوبصورت الفاظ کا چناؤ زیراک انسان ایک ایک لفظ وہ کہتے ہیں نا عمومی طور پر کہ پول جھرتے ہیں ان کی گفتگو سے خوشبو آتی ہے اب دوسری لین سنیں جب مطالعہ خوشی لطف اور تفریق کے لیے ہو تو اس کا سب سے بڑا استعمال تنائی اور آرام آرام ریٹائرمنٹ میں کے لیے لاؤنج استعمال ہو تکہ بہت آرام کر رہے میرے بہت ہی محترم بہن بھائیو یہ بات آپ لوگ سن رہے ہیں آپ کا ہمارا تعلق میرا اللہ جانتا ہے کیا ہے اللہ رب العزت سے آپ لوگوں کا میں حد سے زیادہ مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے وقت دیا عزت دی کہ میں اپنے کچھ تجربات علمی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں لیکن بہت عدب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اس میں ذاتی تجربات بھی شامل ہوں گے جس میں میری کتائیاں نہ اہلیاں بھی شامل ہیں اور کچھ اللہ کی رحمت بھی بلخصوص شامل ہے کہ جب بندہ مخاطب پٹڑی سے اترا رحمانیت سے شیطانیت کی طرف گیا تو رب العزت نے حد سے زیادہ رحمت کی اور یہ بشری تقاضہ ہر انسان کے ساتھ ہے کوئی بھی ہو شیطان تو ہر لمحے انسان کو دوسری سمت لے کے جا رہا ہے اللہ سے نافرمانی کی طرف اب یہی پتہ ہے بڑی جب میں یہ بھی متعلق کر رہا تھا اسی کا تو یقین کریں میرے ذہن میں نہ بات آگئی سچی جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اب آج میں الحمدللہ اٹھا ہوں کہ سوہ تین بجے تو میں نے پہلے آج کا جو لیکچر آپ لوگوں کو بھیجا ہے وہ اچھے طریقے سے پہلے تیار کیا اب جو تیاری کا مرلا تھا نا اب اس کو سنیں جب متعلق خوشی لطف اور تفریق کے لیے ہو تو اس کا سب سے بڑا استعمال تنہائی اور آرام میں ہے جب متعلق گفتگو کی خوبصورتی اور سجاوٹ کے لیے ہو تو اس کا سب سے بڑا استعمال گفتگو اور آلمانہ خطاب میں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے بولنا نہیں آتا نہیں آتی مناسب گفتگو شاید میں آپ لوگوں کو صحیح پڑھا بھی نہ رہا ہوں اور حقیقت نہیں پڑھا رہا پہلے گزارش کیا ہے کہ یہ ایکسچینج آف آئیڈیاز ہو رہا ہے جو قانون مجھے سمجھ آیا وہ آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں غلطیوں کا امکان کافی حد تک ہو سکتا ہے لیکن اب بات یہ ہے کہ کوئی انسان صبح سب سے تین بجے کیوں تھا کیا اسے کوئی خوشی لطف اور تفریح حاصل ہوئی یا جب اس نے رات ارادہ کیا گیا کہ وہ ساڑھے نو بجے سو جائے اب یہ خوشی لطف انسانی زندگی میں ارام کب آتا ہے خوشی کیسے آتی ہے ایک انسان صحت منتوانہ کب ہوتا ہے کن حالات میں ہوتا ہے تحقیق کر لیں دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں اب علم کے مختلف شعبہ جاتے ہیں میڈیکل بھی ہے سائنس بھی ہے فیلاسفی بھی ہے سیکالو جی بھی ہے ان تمام علوم کا متفق اتفاق ہے کہ جو انسان رات کو جلدی سوتا ہے صبح جلدی اڑتا ہے اور بلخصوص جو لوگ پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں آپ کی تین چار گھنٹے کی صبح کی سٹیڈی جیسے آج کال گرمیاں ہیں سردیوں میں ذرا موسمی حالات تبدیل ہو جاتے ہیں چھے گھنٹے عمومی طور پر اپنے آپ کو آرام کے لیے رکھیں تحقیقات ہیں حد سے زیادہ صدیوں کی کتابیں لکھی گئیں غیر ملکی یونیورسٹیوں نے تحقیقات کی کہ انسان کی کامیابی کیا ہے خوشی کیا ہے بیلنسٹی لائف کسے کہتے ہیں ان میں شامل ہے رات کو ٹائم پہ سونا صبح جلدی اٹھنا رات کو دیر تک جانا بہت زیادہ دماغی نفسیاتی مسحیل پیدا کرتے ہیں اللہ نے ایک ٹائم رکھ دیا ہے اب میرے کوئی دوست بتا رہے تھے ان کا دورہ ہوا چینہ میں شوٹی شری میں ہے ان سے بیسی میں نے گپ شپ کی مجھے کہہ رہے تھے کہ سر وہاں پورا چینہ بقول ان کے وہ جیس صوبے میں گئے یا جیس شہر میں گئے کہتے سر رات کو تو وہ لوگ دکانے بند کر جاتے ہیں مارکیٹس ان کی رات کو مگرے پیشاہ وغیرہ کے بعد بند ہو جاتی ہیں وہ لوگ رات کو مکمل آرام کرتے ہیں بڑا مہران ہوا اب اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرات دیکھ لیں تو آپ لوگوں کو مطالعے کے بارے میں ہے نا اب یہ میں کیسے پہنچا کیوں میں نے ایسا کیا میرے اپنی زندگی کا تجربات ہیں رات کو دیر تک جب آپ دیر تک جاکتے رہتے ہیں نیند پوری نہیں ہوتی صبح کی نماز نہیں ہوتی صدیوں کی جو تحقیقات ہیں غیر ملکی یونیورسٹیز کی وہ اس میں جو میں آپ کو نماز کی کہوں گا وہ روحانیت کا کہتے ہیں اللہ کے قریب ہونا جیسے انسان کی پانچ وقت کی بقیدہ نماز ہے کردار کی حفاظت کرتا ہے زبان کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے مقصد کی طرف رہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے اللہ کی ذات اسے عطا نہ کرے میرے بہن بھائیو اللہ کی ذات سابق کچھ کر سکتی ہے لیکن اپنے اصولوں کی خلاف برزی نہیں کر سکتی اس کے جنرل پرنسپلز کیا ہیں رحیم کریم ہے جب رحمت پر آتا ہے تو حجرم سے محرم محرم سے مجرم اس کی تو رحمت کی انتہا نہیں ہے لیکن ایک عام اصول ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے صدیوں سے میرے بہن بھائیو وہ ڈسپلن جسے کہتے ہیں ٹائم پار آپ ٹائم منیجمنٹ کو دیکھ لیں جو انسان اپنی زندگی کے اوقات کو وقت کو منیج کر لیتا ہے اس کی زندگی جادو بھری زندگی ہو جاتی ہے کامیاب خوش نصیب انسانوں میں ہوتا ہے تقسیم کر لیں نا اپنے وقت کو کیسے حضرت علی نے فرمایا آٹھ گھنٹے آپ کے روزگار کے ہیں آٹھ گھنٹے آپ کے رشتے داروں فیملی کے لیے ہیں اور آٹھ گھنٹے آپ کے آرام کے ہیں اگر آپ پڑھائی آٹھ گھنٹے چلو میں دو گھنٹے اور لگاتا ہوں دا سے گھنٹے اچھے طریقے سے پڑھ لیں جیسے میں گزارش کرتا ہوں کہ تجرباتی علم کی طرف جائیں مشاہداتی علم کی طرف جائیں کتابی علم کی طرف نہ جائیں یہ ہے ہمارا مطالعہ اب میں نے آپ کو ایک عملی مثال دے دی کہ صبح میں کیوں ہوں تھا تو اللہ کی خاص عطا ہے میرے بہن بھائیو جتنا علم میں مزہ ہے آج کل یہی مصروفی آتا ہے پہلے اللہ کی رحمت ہوتی تھی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیں آپ مختلف قرآن پاک میں جو اللہ پاک انسان سے گفتگو کرتا ہے عربی زمان کی طرف ذرا آپ نے خوبصورتی حسن لے کے آئیں عربی گریمر کی طرف اور جب دیل سے شوق سے قرآن پڑھیں یہ مطالعہ میں شامل ہے اللہ کی ذات آپ سے ہم کلام ہو رہی ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی رحمت نہ اس تکرم نہ ہو اور ساتھ تومہ کے ساتھ جھکاؤ کے ساتھ اور حقیقت ہے اس میں جو مطالعہ اس میں مختلف علوم ہیں منتق کیا ہے لاجک کیا ہے میں آپ لوگوں کو اکثر گفشم میں کہتا ہوں یہ لاجک حقائق کی طرف انسان کو لے جاتا ہے گفتگو اختصار آ جاتا ہے خوبصورتی آ جاتی ہے کسی انسان کے اندر کیا ہے باہر کیا ہے تجربات بتا دیتے ہیں جو زیرق لوگ ہوتے ہیں تجربہ کار ہوتے ہیں معاشرے کے شکلیں دے کے بتا دیتے ہیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے یہ ہیں چیزیں اور اکثر یہ چلو ٹائم کی بات کرتے ہیں پتہ ہے کیا بہت عدب کے ساتھ معافی کے ساتھ گزارش ہے آج ہماری عادت ہے رونے دونے کی مسائل کی طرف ہم جاتے ہیں یہ مسئلہ وہ مسئلہ یہ کام چوری ہے اللہ کے بندوخ اللہ کی ذات نے اتنی رحمت اتنی طاقت دیا انسان کو کہ جو ناقابل بیان ہے ٹھیک ہے دینے کو آپ لوگ مصروف ہوتے ہیں ہماری بیٹی ہیں یا بیٹی ہیں بھائی ہیں بہنیں ہیں لیکن پوری رات تو آپ لوگ کے پاس ہے اب میں آپ کو بتا رہا تھا اگزیکٹلی شاید شخصیات کا نام بتا سکوں اب جورب کو آپ دیکھ لیں امریکہ کے لوگ فہی خواتین ہیں نوبل پرائز ملا اور مختلف شعبہ جات میں اتنے نام پیدا کر گئے رہتی دنیا تک وہ لوگ رہیں گے شوق تھا نا متعلقہ اب آپ انگریز کو دیکھ لیں ویڈیوز میں فلموں میں دیکھتے ہیں یا جن لوگوں کو باہر کے ویزٹ کا اتفاق ہوا ہے مجھے خود پاکستان میں ایک دفعہ اتفاق ہوا تھا بھئی یا ہم کہیں جا رہے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف اس میں کچھ فارنر تھے یقین کریں ایک خاتون بیٹھی تھی وہ کتاب پڑھ رہی تھی اس کے ساتھ اس کا خسوینٹ تھا وہ بھی کتاب پڑھ رہا تھا اب دیکھیں سفر میں کتاب پڑھ رہے تھے وہ لوگ جو بھی وہ کتاب مثلا کہ جغرافی ہو سکتی ہے یا اس شہر کے متعلق ہو سکتی ہے یا انہوں نے تحیہ کیا ہو اس سال ہم یہ کتابیں ختم کریں گے بیل گیٹس کے بارے میں کس نے میں اس کی مالی طرف نہیں آ رہا بیل گیٹس کی ایک مثال دے رہا ہوں اللہ نے اسے سب کو جتا کر دیا حد سے زیادہ دولت دے دی اس کا پسندیدہ شغل کیا ہے وہ کتنی کتابیں ختم کرتے ہیں سال میں کسی کو آپ دیکھ لیں سپورٹس میں بروسلی کے بارے میں دیکھ لیں بہت ہو گیا ہے مارشل آرز کا کراٹے کا دنیا کا بہترین کلاری تھا کہ پھر دنیا کی اچھی شخصیات بہترین قدب کے ساتھ گزارش ہے کہ اس کو دنیا آخرت ہمارا اسلام ہے اللہ پر یقین ہے لیکن بات اب مطالعے کے بارے میں ہو رہی ہے اس کو تھوڑا سا وین کے ساتھ قدب کے ساتھ کے تاثب کی ہم اینک اتار لیں اب یہ نہیں کہہ رہا کہ میں لے کے جانا مطالعے سے قدرتی دہنی صلاحیت انسان میں پیدا ہوتی ہے اب جیسے انسان کا جتنا ایک سپوئیر ہوگا جتنے اتنے بوکس پڑھی ہوں گی اس لحاظ سے وہ اتنے فیصلے کرتا ہے بہترین فیصلے ہوتے ہیں اب اس کا آپ دیکھ لیں یہ یونانیوں کی بات ہو رہی ہے رومنز کی ارستو سکرات افلاتون کون لوگ تھے یہ اور آپ لوگوں کو حیرت ہوگی سکندر اعظم کون تھا کس کا شاگر تھا فلاسفر کا شاگر تھا نا دنیا کی حقیقت بتا دی دنیا کے مسائل بتا دیئے استاد کی یہ فضیلت ہوتی ہے استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بناتا ہے شعبہ وقالت میں ہم دیکھ لیں عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے محنت کی شاگرد کو بیٹا سمجھا بیٹی سمجھا اس حد تک بنایا کہ اسے مراج پر پہنچا دیا اور بھی کافی سارے شعبہ جاتے ہیں اب یہ اور انہوں نے خوبصورت اس میں بات کیا ہے متعلقے بارے میں جو یہ ہمارا زیر بحث موضوع ہے کہ صرف کتاب پڑھیں اسے چلاکیاں سیکھ لیں گفتگو میں اچھا ہنر سیکھ لیں اگر عمل نہیں ہے کردار نہیں ہے بہت عدب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں تو یہ باتونی لوگ مشہور ہوتے ہیں کس کی باتیں سن لیں آپ شاید وہ پہلی دفعہ کسی کو متاثر کر لیتے ہیں جو ان کو نہ جانتا ہو کیا خوبصورت کلام کہیں گے کیا وقتی موقع کی موقع شناسی وقت شناسی چہرہ شناسی یہ چار پانچ اصول ہیں نا کہ اس بندے کو کیسے رام کرنا ہے کہ اس کی کونسی خوبی خامی دیکھنی ہے اسی کے حساب سے چلو یہ آ جاتے ہیں شخصیات کے گفتگو کے ہنر ہیں اب مشورے بھی انسان کرتا ہے جو زیرہ کی انسان ہوتا ہے زندگی کے مسائل میں مشورے کن سے کرتا ہے بوزدلوں سے نہیں کرتا جو اسے بہتر نظر آتا ہے لیکن جو آپ کی منزل آپ کے سامنے ہے ایک دماغ میں سوچ لیا بوزدل نہیں بننا یا یہ نہیں تیہ کرنا کہ ابھی میں نے یہ کرنا ہے ایکسی لینسی پیتر کریں قابلیت بنائیں شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کا کول ہے دنیا میں تین چار قسم کے انسان ہیں جو نہیں مار کھتے ہر جگہ کامیاب ہیں بادشاہ ہے خوبصورتی ہے اور تیسرے پہ باد کی جو ہنرمند ہے ہنرمند کسے کہتے ہیں جس میں قابلیت ہو دنیا کے کسی ملک میں چلا جائے ہر ملک اس کی عزت کرے گا جو پانچ دس ہمارے تاب کے شعبہ جات ہیں اور الحمدللہ شعبہ وقالات بھی اس میں شامل ہے دنیا کے بہترین شعبہ جات میں ہے اور یہ نہیں ہے کہ مثلا کہ آپ لوگ تھوڑا سا ویان اپنا دیکھے ہیں کہ جی ہم فارن نہیں جا سکتے غیر ملکوں میں نہیں جا سکتے نہیں لا سب کا بے سے کہہ لیکن ان ملکوں نے تھوڑی سی شرائط رکھی ہیں ہمارے پاکستانی پوری دنیا میں پریکٹس کر رہے ہیں بہترین لائر ہیں وہاں پر وہاں جو ان کی کنڈیشنز ہوتی ہیں جنرلی وہ پوری کر لیتے ہیں سپوس کو انہوں کوئی ڈپلومہ رکھا ہے کوئی اور مزید ایڈیشنل ڈگری رکھی ہے قویف وہ پورے کر لیں تو وہ عام امریکی لوگوں کی طرح پریکٹس کرتے ہیں برطانیہ میں ہیں ہمارے لائر یہ ہے ہنر جب آپ میں اللہ کی ذات بہترین ہنر پیدا کر دے اچھی وقالت کا تو جابز بھی ہیں ان کا ایک اپنا ہے کریں جاب اچھی بات ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت اور خاص کار بلخض و سیویل جائے سے بان اللہ جی سے اپنا منصف دے دے اس پر کوئی بحث ہے اللہ جی سے اپنا اختیار دے دے بات ویسے ہی یاد آ رہی ہے بہت زیادہ مشہدے میں دیکھا جنرل ہی سوچا ایک خود اپنے طور پر سوچائی دو مقامات ہیں جہاں انسان کو خدا یاد آتا ہے تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے ایک مسجد ہے اور دوسری عدالت ہے عدالت میں کب ہے جب فوجداری مقدمے کا فیصلہ ہو رہا ہے مدعی کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے زمین کا معاملہ ہے دونوں گاتوں میں تسبیح ہے اللہ کو یاد کریں آپ دیکھیں نا اس انسان کی فضیلت اور یہ چیزیں تو انسان اللہ سے مانگتا ہے نا خدا کو یاد کب کرتا ہے اور منصف کے ساتھ دیکھیں باقی عداجات کو دیکھیں اب یہ خوف کی میں بات کر رہا تھا زندگی میں ایک مقصد منا لیں اپنا دن رات اس کے لئے لگا دیں کیسے ہو سکتا ہے کامیابی نہ ہو اور شروع میں کہا تھا کہ مختصر الفاظ میں اپنے چھوٹے سے تجربات بھی شیئر کروں گا اپنی نلیکیاں بھی کیا نلیکی ہوئی خوف کی ہاتھ تک اللبی پارٹ ون تھا اردو میڈیم تھا سارا انگلیش نہیں آتی تھی اب بھی نہیں آتی تو قانون مہیدہ کنٹریکٹ ایکٹ کا پیپر تھا سمجھ نہیں آ رہی تھی انگریزی تو بہت دور اردو کے ترمینالوجی الفاظ ایسے تھے نہیں پڑ سکا تو دل میں خیال آیا کہ ساری زندگی اس طرح تو نہیں گزر سکتی نا یا پڑھائی کا مقصد کیا ہوتا ہے یا کل لوہم اپنا فیصلہ تھا اپنی سوچ تھی جو آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں سوچا کہ مقصد پڑھائی کا یہ تو نہیں ہے کیا صرف پاس ہونا ہے یا ضمیر گوارہ کرے گا کہ آپ کے کتنے مارکس ہے کہ آپ کو ایک مضمون کے بارے میں اچھا علمی نہیں ہے تو کیا کریں گے پیپر دیکھیں یقین کریں بندہ مخاطب غیر حاضر ہو گیا جان بوجھ کر تمام دوستوں نے کہا جب پتا چلا غلطی کی کیوں کیا پاس ہو جاتے آپ کا اہمکانہ فیل تھا درست کہا انہوں نے لیکن تہیہ کر لیا کہ نہیں اب پیپر دوں گا تو پتا لگے گا پیپر دوں گا بہترین مطالعہ کیا مشہدہ کیا الحمدللہ اللہ نے کرم کیا زندگی میں بڑے فیصلے آپ دیکھیں نا وین کیا تھا ذہن میں سوچ کیا تھی اب ایسے تو نہیں زندگی گزارنی جی نہ ہی اپنے آپ کو ٹارگٹ اورینٹیڈ رکھیں فیکس کریں اپنے آپ کو دن میں کیا حاصل کیا میرا مقصد کیانے والے سال دو سال میں چھ مہینے میں لیکن اس کی رحمت پہ ہمیشہ یقین ہو اس سیڈ پہ نہ ہے کہ اب مجھے ملنا چاہیے اس کے بعد کیا ہوگا مایوسیوں کے اندھیرے ہوں گے اور چھوٹا سا تجربہ پیار کر دوں آپ لوگوں کے ساتھ بتا رہا ہوں نا کہ کوئی قابل فاضل نہیں ہوتا بندہ مخاطب کا اپنا علمی جو کیریئر ہے گزارے کا ہے گزارے سے بھی کم ہے پہلی دو دفعہ نقام ہوا پرسکوشن کے امتیان میں جب دوسری دفعہ ریزالٹ ہے نا حقیقت میں بتا دوں تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے اور اللہ رب العزت سے دلی طور پر مخاطب ہوا کہ میرے اللہ تیری رحمت اور تیرا کرم ہے بس تُو مجھے حوصلہ اور حیمت دے باقی اس کی خیر ہے دنیاوی امتیانوں کی بس تیری رحمت میرے ساتھ ہو یہ کیا تھا یقین کرنے کوئی پریشانی نہیں ہوئی دوستوں سے استادوں سے مشورہ کیا کہ سر مجھے خامیاں بتیں آج بھی وہ استاد محترم حیات ہیں اللہ ان کی زندگی دراز کرے مجھے کہا کہ بیٹا آپ میں یہ خامی ہے خامی کیا تھی میرے بہن بھائیوں میں لکھتا نہیں تھا یہ بڑی پٹ مسئبت تھی آج بریاد تھا جی ٹریل کا پروسیجر کیا ہے سیویل کا کیا ہے یہ وہ خاص کر پرسکیوشن سے متعلقہ ٹائم منیجمنٹ پیپر کی نہیں تھی لکھ لیں پیپر کو تقسیم کریں اگر ایک سوال کو آپ زیادہ لیندھ دے رہے ہیں وہ آپ کا بہت اچھا ہے تو حکم آ رہے ہیں دوسرے سوال کا بربادی کی طرف جا رہے ہیں اور ایک سی ایس پی افیسر ہیں ہمارے جاننے والے ماشاءاللہ بہت آپ سینئر ہیں ان سے ویسے گپ شپ ہوتی تھی کہ سر مقابلے کی امتیان کا طریقہ بتائیں کہتے تھے آپ نے عمل نہیں کرنا دو چیزیں گپ شپ ہوتی تھی طریقہ بتائیں کہتے دو چیزیں انگریزی کیسے اچھی ہو سکتی ہے ہر کسی کا آئی سوال ہے پڑھتے رہو پڑھتے رہو سمجھ کے ساتھ بس پڑھتے رہو کلایات ہے نا عمل کرتے رہو کردار کے ساتھ اللہ کی ساتھ وہ عطا کر دے گی جو آپ چاہتے ہیں انگریزی کا بھی یہی صاحب ہے دان اخبار ہے روزانہ کا یہ گھنٹہ لگا لیں عادت ہے نا خوف ہے اپنے جھوٹے قید ہیں دماغ میں بٹھایا ہوا ہے جو آج تک 35 سال میں جو زندگی گزری ہے شہور آیا 10-15 سال سے کیسے اپنا روٹین چینج کریں گے انگریزی کو جتنا حیبیٹ منہ سوچیں اور روزانہ ایک گھنٹہ لکھیں ایسے سمجھیں اپنے آپ کو جیسے امتیانی سینٹر میں بیٹھے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ساتھ رحمت نہ کرے کامیہ ہوتے ہیں نا میں کافیات تک پتہ ہوتا ہے لیکن جو ہمارے جوٹے نا کے سقید بن چکے ہوتے ہیں وہی پیڑا کارک کرتے ہیں ہر چیز کا بیدہ بھی یہ ایسے بات یاد آگی تھی اب ایک جب ہیما تو حوصلہ ہو یہ نہ دیکھیں کیا ہوگا لیکن عدب کے ساتھ یہ جو شرمانہ ہے جب علمی گفتگو ہو رہی ہو تو عدب کے ساتھ کریم بیان کیا فرق پڑتا ہے جب پتہ ہو قانون کا جب پتہ ہو شعور کا آپ لوگوں کی حوصلہ افضائی کے لیے ایک اور واقعہ چھوٹا سا یاد آ رہے سپریم کورٹا پاکستان بندہ مخاتب موجود تھا اپنے سینئر استاذ صاحب کے ساتھ اب جیس استاذ صاحب نے پیش ہونا تھا وہ اس دن نہیں تھے پاکستان کے بہت بڑے لائریں تو کیس ٹیک اپ ہو گیا جو آج کل ہمارے جائز صاحب سر جوید اکبال صاحب نیب والے یہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے تری میمبرز بینچ تھا تو جو ہمارا ہماری پارٹی کا کیس تھا اس کی بابت وہ کچھ پوچھ رہے تھے ہم نے کہا جی ہمارے وکیل صاحب نہیں ہیں دوسرے فریق سے پوچھا لڈی اے تھا لار ڈیویلمنٹ رتھالٹی تو انہوں نے نا فیٹس ہو کچھ غلط بیان کیا اب میں مالک کی طرف دیکھ رہا تھا ہم لوگ کھڑے تھے روسٹر کے سامنے مالک نے جو سینئر وکیل صاحب کھڑے تھے اس کو کہا کہ آپ ذرا بولیں وہ کہتا ہے میری جورت نہیں ہے میں بولوں پھر میں نے کہا کہ مجھے اجازت دیں جو ہمارا سہل تھا اس سے میں نے کہا کہ مجھے اجازت دیں میں عدب سے ان کو کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس کی میرپانی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بولیں آپ آپ لوگ یقین کریں بڑے عدب کے ساتھ یہ طریقہ ہے اللہ کی ذات رحمت کرتی ہے ہلکا سا سمائلنگ فیز آنکھوں کا زیادہ استعمال کریں تو میں تھوڑا سا در آگے ہوا تو میں نے کہا کہ عدب سے گزارش ہے جائے سب بول ہاں جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ میں نے کہا سر میرا لحسانس تو نہیں ہے بل کو لینا یہ اثار ہیں ابھی تو کچھ کہنا چاہتا ہوں چھوٹی سی گزارش ہے یہ غلط بیان کریں جو بھی ہے لیکن وہ عدب سے کہا کہ سر فیکٹ جس کے یہ ہے جو یہ بھیان کرنا یہ کس طرح نہیں ہے یہ ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں کوئی نقشہ تھا کسی بلنے کا یہ ہے یہ ہے یہ ہے تو دو چار منٹ بولنے کا موقع مل گیا کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے نیکس پھر دیکھ لیتے ہیں اب پتہ ہے کیا یہ کوئی حیمت بہادری نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں یا نہ بتاؤں صلح نیتوں کا میرے اللہ نے دینا ہے ایک کوشش تو کر لے نا اپنے آپ کو منوانے کی ایک علم ہے نا فیکٹس پہ گریپ ہے آپ کی کیا ہوتا ہے کسی کو کچھ کہنے سے خوف شرم مار ڈالتی ہے اللہ کی ذات صلحہتیں اجاگر کرنے کا موقع دیتی ہے ہر انسان کو اور یہ علم ہے جو آپ کو یقین کریں دنیا آپ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتی ہے دنیا دل سے عزت کرتی ہے صحابہ علم انسان کی علم سے مطالعہ کا شوق پیدا ہوتا ہے کانٹ چانٹ تراش پھراش کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو اب یہ دیکھیں نا علم ہے ایک فطری صلاحیت کہیں سون رہا تھا بڑا خوبصورت واقعہ ہے یہ حقیقت پر ممنی ہے احمد فراس صاحب ہمارے شہر ہیں فوت ہو گئے ہیں ان کو نا اعزازان گورنمنٹ نے ملازمات دیتی کلارک ٹائپ کی سیکریٹ میں جیسے دانشوروں کو حکومت انعیت کرتی ہیں اچھا کرتی ہیں معاشرے کے وہ لوگ بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں تو یہ واقعہ بڑا خوبصورت یہ ہے کہ احمد فراس صاحب ایک محفل میں تھے چیف سیکری پنجاب جو کہ پنجاب حکومت کا سب سے بڑا افسر ہے ایڈمیسٹیشن پورے زلے کی اس کے انڈر ہوتی ہے تو احمد فراس صاحب کو لوگ بہت قدر کی نکاح سے دیکھ رہے تھے ان سے آٹوگراف لے رہے تھے بڑے عطا سے محفہ سے مل رہے تھے بہت رش ہو رہا تھا چیف سیکری صاحب علیدہ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں تو بڑا ان کو عجیب لگا کہ چیف سیکری تو پنجاب کا میں ہوں یہ کلرک ہے کیا ہو رہا ہے یہ مختصر یہ کہ بڑے عطا سے انہوں میں کوئی بات چیت ہوئی احمد فراس صاحب چیف سیکری صاحب میں تو احمد فراس صاحب کہتے ہیں کہ سر میں شہر ہوں شہر اللہ نے مجھے عطا کیا ہے آپ کی کیا ملازمت ہے آپ موجود ہے چیف سیکری ہیں کوئی نہیں پہچان رہا پریٹیر ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا مجھے مرتے دم تک اللہ نے یہ عزت دیا ہے میری یہ قابلیت ہے قابلیت ہمیشہ وہ ہوتی ہے جس کے ہمیشہ قدر کی جاتی ہے اور ساتھ کردار بھی ہو محنت ہے نا مطالعہ ہے دماغ کو سیڑ پہ لے جائیں پریکٹس کریں مشہ کریں اب چلاک ایار لوگوں کی اس مضمون میں بات ہو رہی ہے پہلے گزارش کر رہوں گے یہ لیپ سرویس والے لوگ ہوتے ہیں اگر کردار نہیں ہے محنت نہیں ہے جو کتابوں سے دور انسان آپ کو ملے نا کہ آپ کوئی اچھی علمی بات کریں کوئی صیرت کی بات کریں دلچسپ اس کی نہ ہو تو یہ چلاک ایار لوگ ان چیزوں سے بھاگتے ہیں خطب سے لیکن عقل مانے اس کا بہترین استعمال کرتے ہیں پتہ ہوتا ہے نا کہ انہوں نے ترقی کیسے کرنی ہے آگے کیسے نکلنا ہے دنیا میں نام کیسے پیدا کرنا ہے بہترین انسان بہترین مسلمان کیسے بننا ہے یہ کتابوں کی وجہ سے ہوتا ہے اب اس کی پابت مزید آپ لوگ دیکھ لیں کہ جس میں جتنا زرف ہوتا ہے نا آج انکساری ہوتی ہے سنا ہے ہم نے بہت لوگوں سے کہ جو حالدار درخت ہوتا ہے جھکا ہوتا ہے بچے اس کو بٹے مارتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کو دیکھ لیں بہت دفعہ بد کلامیاں ہوئیں بہت دفعہ اختلافات ہوئے مسائل ہوئے جواب نہیں دیا انتقام نہیں لیا نہ ہی جواب دیا نہ ہی انتقام لیا یہ ہے علم وہ تو اللہ کی رحمت ہے اور باقی آپ شخصیات کو دیکھ لیں بڑے بڑے حملے ہوئے ذات پر کردار پر لیکن مجالے حسے ہوئے غصہ تو بدتر دشمارے انسان کا غصہ شیطانیت کا دوسرا روخ ہے شیطان بن جائیں جی مجھے گالی دی جی مجھے یہ کا مجھے وہ کا لیکن کتابیں دنیا کے جتنے بھی بہترین کام یا آپ انسان دیکھ لیں کسی بھی شعبے کے غصہ نہیں ہے جلد بازی نہیں ہے شخصیات میں کھراؤ ہے محنت ہے کتاب دنیا کا بہترین ساتھی ہے کیوں کہا جاتا ہے دوست ساتھ چھوڑ جاتے ہیں کتاب آپ کا دوست ساتھ نہیں چھوڑتا بجا کیا ہے کہ بہترین مطالعہ سے بہترین سبق حاصل ہوتے ہیں زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں کتابوں میں ہوتے ہیں کتابیں دیکھ لیں نا آپ لوگ جو پرسنل سیڈنگ کی ہے انسان ترقی کیسے کرتا ہے آئے تو ہر انسان کے مسائل ہیں مختلف شعبہ جات کے لیکن پرسنل ڈیویلمنٹ کا مضمون بہت زیادہ آگیا ہے پوری دنیا میں حد سے زیادہ آگیا ہے کہ آپ لوگ اچھے مقرر بن جائیں بہترین کردار ہو تو پھر فالور بنتے ہیں دیکھ لیں پاکستان میں اب نئے لوگ کچھ آ رہے ہیں کہیں پاکستان میں چاہدہ قاسم علی شاہ صاحب ہے بندہ مخاطب ان سے ملا ہے ٹریننگ ویرہ میں آتے رہتے ہیں یہ انڈیا نے سندیب میشوری امریکان نے انتھونی رابنس اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں کا مطالعہ حد سے زیادہ ہے آپ کی میری سوچ سے بھی زیادہ لیکن اللہ نے خوبصورتی مزید یہ دے دی کہ کمیونکیشن میں بہترین کمال آ جائے فالوار بن جاتے ہیں لیکن پہلی بات فالوارز بنانے کے لیے اگر آپ لوگوں کو شوق بھی ہے انہیں کتابت میں آنے کے لیے میرے بہن بھائیو کردار اس کی سب سے پہلی بات ہے خیب کردار ہونا چاہیے تو اس میں مضمون میں اور بھی کافی دیگر چیزیں ہیں اور یہ ایک خوبصورتی ہے شخصیت کا کہ آپ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں پڑھیں سنیں اس کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیں اب نا اس پر بہت خوبصورت دوست میرے ایک نے کی کسی دوست کی زندگی میں میں نے تبدیلی دیکھی مغرور تھا اور لڑا کا جگڑالو تھا بہت زیادہ یقین کریں اللہ کی رحمت اس پر بہت زیادہ تھی سیکن وہ بہت عدب کے ساتھ بات اخلاق بھی تھا جگڑالو بھی تھا اللہ نے بہت بچ اتا کیا ہوا تھا اس کی زندگی میں میں نے تبدیلی دیکھی یقین کریں اخلاق میں بڑا جکہ مہمان نوازی شروع ہو گئی دشمنوں کے ساتھ جو اس کے دشمن تھے ان کے ساتھ اچھا اخلاق دیکھا آنا جانا میں نے اسے ایک دن پیسے ہی سیڈ پر کر لیا میں نے کہا یہ کچھ میں جادوی تبدیلیاں دیکھ رہا اس کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے پتے کہ بڑی خوبصورت مختصر الفاظ میں بات کی کہتا ہے کہ شاہ صاحب اپنے نفس کو اللہ کے تابعے کر دیا ہے یہ کیا آپ فرما رہے ہیں کہہ رہا تھے کہ کوئی دراما آج کل مشہور ہوا پڑھا ہے پاکستان میں ترکی کا تو وہ کوئی کردار کی بات کر رہتے کہ دو دشمن اپس میں اکٹے ہو گئے جی تو ایک دشمن کے پاس موقع تھا دوسرے کو قتل کرنے کا لیکن اس نے کہا کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا بلکہ اس کی شاید کوئی مدد کی تھی تو اب دوسرا غیر مسلم تھا اس نے وجہ پوچھی کہ میں آپ کا بتر دشمن تھا میں نے آپ کی ذات پر آپ کے خاندان پر آپ کی جان پر حد سے زیادہ حملے کیے تو آپ نے مجھے معاف کیوں کر دیا آپ نے میری مدد کیوں کی تو بڑے خوبصورت الفاظ ہے یقین کریں مطالعہ ہے یہ ویڈیوز وغیرہ بھی مطالعہ کی قسم میں آتی ہیں لیکن پاکیزہ ہوں شیطانیت نہ ہو کتابوں کے بھی اس میں اقسام بتائی گئے کہ کسی کو آپ تھوڑا سا دیکھتے ہیں تھوڑا سا پڑھتے ہیں کسی کو زیادہ توجہ سے پڑھتے ہیں اور کچھ کتو بحث یہیں حد سے زیادہ پڑھتے ہیں اب وہ دوس نے ایک کرکی کے ڈرامے سے سبق زندگی کا حاصل کر لیا کہہ رہا تھے کہ اس نے مسلمان نے یہ جواب دیا کہ مجھے میرے نفس پر میرے اللہ کا اختیار ہے میرے اللہ کہتا ہے کہ مظلوم کا ساتھ تو ظالم نہ بنو تو آپ اس وقت مظلوم ہیں اس کی اس نے جان بچائی تھی تو کہہ رہا تھا کہ میں نے جب یہ کردار دیکھا سنا یقین کریں میری زندگی انٹیرلی بدل گئی ہے میں نے زندگی سے غصہ نفرت انتقام نکال لیا ہے کہتا کہ سر یقین کریں اب مجھے بہت میٹھی نیند آتی ہے میرے گھر والے سب لوگ خوش ہیں اب یہ متعلق کی سزیلت ہے اب یہ دیں گے نا سیرات کی ساری باتیں ہیں کیوں اللہ پاک کامیابی نہیں دے گا خدا باقی ذات حد سے زیادہ ہر انسان کو عطا کرتی ہے اب تاریخ کا متعلق انسان کو اکل مند بناتا ہے کوئی شک نہیں ہے جتنے بھی دنیا کے بہتنے لیڈرز گزرے ہیں زیراک انسان نے حضرت علی کا کول بھی ہے نا کہ خود تجربے نہ کرو دوسروں کے تجربات سے سیکھو کتابیں کیا تجربات ہیں کون سا انسان کا غلطی کر گیا اب یہ جو قدرتی علوم ہے فلاسفی ہے انسان میں گرائی پیدا کرتے ہیں اب کیسے گرائی پیدا کرتے ہیں سادھا سی مثال دوں گا اس کو آپ دیکھ لیں جابر بن حیان کو کیا تھے یہ لوگ فزیت کیمیسٹری بیالوجی اور ریاضی کی ہم بات کر دیں میت کی ہوتی میرے مہترم بین بھائی نالج کی برانج شروع سے ایک ہی ہے اور بہت حیرت کی خوبصورت بات بتاؤں جتنی بھی نیچرل سائنسز ہیں ساری میتھی میٹک سے نکلی ہیں ریاضی ان کی سب کی بنیاد ہے بیالوجی بہت حیرت کی بات ہے اس پر آپ لوگ تحقیق کر لیں اب اگر اس کی طرف آگیا تو باقی ہمارا کام گیا آج کا میتھی میٹک سب کی جان ہے سب سینسز کی بنیاد ہے اسی سے آگے علوم نکلیں نیچرل سینسز کا یہی ہے یقین کریں جو اچھا سہب علم آجمی ہوتا ہے اس کو آپ کسی مضمون پر بلوالیں کیونکہ سب کی بیسکس ایک ہی ہیں جو اخلاقیات ہیں سنجید کی بہترین شخصیات کسے کہتے ہیں جو اچھی شخصیات کا اظہار ہو گفتگو اچھی کرے اب یہ گفتگو کہے نا مثلا انٹرویو میں چیک کیا جاتا ہے میری چیک کرتے ہیں پرسنیلٹی کیسی ہے وہ زور سے ہستے ہیں لوگ جو آپ کا انٹرویو لے رہے ہیں کہکہ لگاتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ تو نہیں شامل ہو گئے پرسنیلٹی کو کمپوز کرنا پڑتا ہے جتنے بھی دنیا کے بہترین بیہس و مبیس والے لوگ ہیں بہترین لیڈرز ہیں سب نے منطقہ بہترین مطالعہ کیا ہوئے لاجک ایک ایک لفظ کی چان بین کرتا ہے ایک ایک لفظ کا آپریشن کرتا ہے الفاظ کے جوڑ کا اخلاق کیات سائنس کوئی بھی سمجھ لیں اور لاجک بیس ہے ہر علم کی پرانچ تو ہے نا فلاسفی کی لیکن آپ کا دنیا کی کوئی بھی سائنس ہے بغیر لاجک ہے ہی نہیں لاجک ہے غور و خوض کر نا اشیاق غلطی کے امکان سے آپ لوگ بج جائیں یہ ہے اس کی لاجک کی اب یہ فساد و بلاغت کسے کہتے ہے حضرت علی کے جو اقوال ہیں باقی دیگر صاحب اکرام کے حضرت عمر فاروق تھی دار کے اخراجات تھے کنجوسی کی کنجوسی بازہر جی دیا زیادہ نہیں چلایا زیادہ خرچہ نہیں دینا لیکن سخاوت میں دیکھ لیں دنیا کیا سب سے بڑا سخی ہو سکتے اللہ نے اتنا آتا کیا منت کیا تھی اس میں آج ہے نا دنیا میں نا اب جو ذہن کے آگے کوئی رکافت نہیں ہے خوف دنیا کی بہتر چیز ہے خوف ہمیں آگے بڑھنے سے روکتا ہے ہمارا جو اپنا مائنڈ سیٹ ہے جو ہم نے دماغ کا بنائے ہوا ہے اگر یہ کیا تو وہ ہو جائے گا آگے ہم نکلتے نہیں دنیا کا دنیا نہیں دیکھتے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے دیکھ دنیا کیا مقصد کیا ہے بہتری کیسے زندگی میں آ سکتی ہے ترقی کیسے کر سکتے ہیں ایک وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا خوبصورت انگریزی کا لفظ ہے کہ جو آپ کمفرٹ زون اسے نکل اپنے علم کہاں رکھا ہے امام کا ہی فرمان ہے ہمارے عالم اسلام کے بہت بڑی شخصیات ہیں بھوک میں رکھا ہے تکلیف میں برداست میں رکھا ہے لیکن جب شوق زوق بن جائے تو رحمت ہوتی ہے انسان کو مزہ آتا ہے اچھا لگتا ہے ایک وین بن جات ہے اب مزید انہوں نے سپورٹ کی بات کی ہے جو بندہ روزانہ خاص کر میل گھنٹا آدھا گھنٹا بہترین اچھی ایکسرسائز کرتا ہے بظاہر جو آج کل دنیا کا میڈیکل کا بہترین علم ہے ایکسیپشن اللہ کی ذات جسے جو کر دے بیماری لیکن بظاہر عمر دس سے پندرہ سال زیادہ ہو جاتی ہے کم پروفیشنل لائف میں بہت اچھا رہتا ہے دماغ تیز ہو جاتا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے خوشی محسوس کرتا ہے جو ہماری مختلف خباس ہے غصہ ہے جالد بازی ہے نفرت ہے گیبت ہے اب ان سے نا سائنس کو آپ دیکھیں اب یہ مختلف قسم کے بیماریاں یہ جراسیم ہیں اچھی ورزش کرنے سے اچھا پسینہ آجائے یہ جراسیم ختم ہو جاتے ہیں یہ بہت بڑی تحقیق ہے جو میری بہنیں بیٹیاں فیمیل ہیں آپ لوگ اچھی واق کر لیا کریں پسینہ آجائے اچھا روزانہ یہ آپ لوگ اچھی شخصیات کی تکمیل میں خوبصورت ہے دیکھیں ایک فیٹ انسان ہر کسو کو اچھا لگتا ہے جتنی بھی دنیا کی بہترین شخصیات دیکھ لیں اکثر تقریبا فیٹ ہوتے ہیں اب اس میں مثال دی ہے بولنگ وغیرہ کی کرکٹ کی سپورٹس من بہترین ہے اس سے کیا فیدہ ہوتا ہے شوٹنگ جو نشانہ بازی ہوتی ہے لیکن فیومنگ کے بارے میں کہا گیا ہے ایسی اپنے طور پر اضافہ کروں علم میں دنیا کا بہترین یہ سپورٹس ہے یہ جس ہم کا ہر حصہ اس میں ورزش کرتا ہے اور اس پر مثال دو کتابی علم بیٹا جتنا بھی پڑھ لیں اللہ کرم کرے گا انگلیش جنرل سینس پر بھی جب موقع ملا بتانے کی کوشش کروں جو اللہ نے بہترین عطا کی ہے بیٹا آپ لوگ عدالت کی شکل نہیں دیکھیں گے ٹرائل کو نہیں سمجھیں گے پی ایج ڈی کر لیں دے سکتے اگر پی ایج ڈی کر لی ایم ایس کر لی ایس میں موشایدہ ہے نا سمجھیں کہ آپ ایک سپالٹ ہیں اگر سویم اگر سہی کی ہے تو پھر پتا چلے گا کیسے مان لینا چاہتی ہے پرسیکشن کیسے ترہ آکھے اس نے دو چار سال گزارے سے آرڈر لکھنا آتا ہے کہ وہاں جا کے کیا کرے گا تجربات ہیں ان کے یہ سلے پاس چینج ہوئے وجوہات ہیں تفنن بات کر رہا ہوں بیلے بلتے نان بیبل کر کے بیج دیا بندہ کے سجیلت پر ہی بات ہو رہی ہے اس میں گھوڑ سواری وزرہ کے بارے میں ہے جو آپ سپورٹ کا کہا ہے اچھ سپورٹ کر لیں اچھا ہوتا ہے بہت سیدھا ہوتا ہے صبح کی ٹائم خاص کر اب یہ میتی میٹس بہت بہت بات کیا ہے کورونا کا تاز رہے تفنن بات کرو مزاد آدھا کلو ڈال ماش بزار سے اسے صاف کریں اسے بہت برطن میں رکھیں آگے کیا تھا مشورہ کہ اسے سارا دن گنتے رہیں جب گن لیں تو یہ کرونا کا بہت رلاج ہے یہ لطیفہ مزاق ایسے نہیں بنایا گیا اس کے پیچھے ریزن لاجک ہے اگرچہ مزاق کریں کریں احتیاط لیکن فوشل میڈیا کے قریب جتنا جائیں گے اتنا زیادہ یہ کرونا زیادہ رہم کی وجہ سے لوگ مرے ہیں جو ابھی تک تحقیقات ہی ہیں بیماری ہے احتیاط واجب ہے اللہ کا حکم ہے ویسی پاتھ ذہن میں آگئی تھی اس کی میں میت کے حساب سے اب اگر کوئی میت سے بھی بارے میں بہت مشہور ہے زیادہ نیوٹن صاحب کے بارے میں کیا تھا ٹرین پہ سفر کر رہے تھے ٹکٹ چیک آیا اس نے کہا کہ ٹکٹ دکھائیں کہاں جانا ہے آپ نے ٹکٹ جیم میں دیکھی نہیں تھی ٹکٹ جیم میں تھی نہیں تھی تو اس نے کہا کہ بزر مناسے بیٹھتے ہیں سوچیں کہاں رکھی تھی کہتے ہیں میں اب یہ سوچ رہوں کہ میں نے جانا کہا ہے یہ ہے فلاسفر کی باتیں جب دل سے بیماغ سے اپنے موضوع کی طرح جائیں کہ کبھی صبح اٹھے نا آدھا دھنٹا سوچیں سمجھیں یہ کیا قانون ہے مقصد اس کا کیا ہے پھر جا کے آپ سیڈ پہ آئیں گے اب اس کی تقیب آخری آپ لوگ دیکھ لیں کیا ہے کہ وکیل وکیل یہ فائلز وغیرہ جو ہوتی ہیں اگر پھر بھی دماغ کابو نہیں ہو رہا تو وکیلوں کے ہاتھ چاڑ جائیں وہ کیسے ہاتھ چاڑ جائیں وکیلوں کے کہ فائلز کو بہت اچھے طریقے سے غور سے دیکھیں ریلیوینسی پیدا ہوتی ہے انشاءاللہ اس پر ریلیوینسی شعبہ وقالت پر بعد میں کوشش کروں گا ایک نکتے سے دوسرے جو ریلیوینسی ہم نے ساری پڑھی ہے اس کی بابت ہے اب شروع کی اور آخری بات ذہن کی ہر کمزوری اور خامی کے لئے کوئی نہ کوئی خاص علاج موجود ہے علاج وہی ہیں جو شروع میں بتائے تو بہت زیادہ مشکور ہوں آپ لوگوں نے کتنی سنی ہے نہیں سنی غلطیاں ہوئی ہیں بہت عدب کے ساتھ معافی چاہتا ہوں تو اگر کچھ سمجھ ہے تو میرے لئے